جی سلام علیکم امید ہے کہ آپ تمام دوست کاریت سے ہوں گے اور آج کا دن بھی ٹریڈنگ کے حوالے سے اچھا گزرا ہوگا آج مارکٹ میں بہرحال کسی قسم کی کوئی گہمہ گہمی جو ہے وہ دیکھنے کو نہیں ملی اور والیوم جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر تھا لیکن پھر بھی چلیں ایک اچھی بات یہ ہے کہ مارکٹ تھوڑا سٹیبل ہوئی آج تیس پوائنٹ جو ہیں وہ صرف مارکٹ نے نکالے ہیں چند خبریں ہیں پہلے ان کا تھوڑا سا جائزہ لیتے ہیں پھر جو ہے وہ ہم انشاءاللہ مارکٹ طرف آپس آئیں گے کافی کوشش کر رہا تھا میں کہ کوئی خبر اچھی ملے جس کو ہم ڈسکس کر سکیں یا جس کے حوالے سے کوئی بات کر سکیں کوئی پوزیٹیوٹی جنریٹ کر سکیں لیکن کوئی ایسی خاص خبر جو ہے وہ ہمیں تو نظر نہیں آئی پہلی جو ہے وہ بہرحال بری خبر یہ ہے کہ انٹر بینک میں جو ڈالر ہے وہ 2.99 300 روپے کو ٹچ کر گیا اب یہ ایک اچھی بات ہے اب یہ اس کو میں ایک اچھی بات کیوں کہہ رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھئے اوپن مارکٹ میں ٹھیک ہے کہ ابھی بھی ڈالر اور انٹر بینک اور جو ہمارا اوپن مارکٹ کا جو فرق ہے وہ ابھی بھی موجود ہے لیکن اگر انٹر بینک میں ڈالر جو ہے وہ 300 پہ چلا گیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اوپن مارکٹ اور انٹر بینک کا ڈفرنس جو ہے وہ کم ہو گیا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو بیرونے ملک سے جو پیمٹس آتی ہیں یا جو ایک تو پیمٹس ہوتی ہیں جو ایکسپورٹس کی ہیں ان کی میں بات نہیں کر رہا جو میرے جیسے لوگ جو ملک سے باہر بیٹھے ہیں جو وہ پیسے بھیجیں گے تو جب ان کو فرق تھوڑا محسوس ہوگا گری مارکٹ جو ہے وہ اتنی سٹرانگ نہیں ہوگی تو اس سے ہمارے جو فورن ریزرورز ہیں ان کے اوپر فرق پڑے گا تو بہرحال یہ ایک اچھا اقدام ہے اس سے کم از کم جو ہماری پیمٹس ہیں وہ بینکنگ چینل کے تھوڑو آنا شروع ہو جائیں گی دوسری اچھی خبر یہ ہے کہ جو ہمارا لکی سیمٹ ہے انہوں نے یہ کل کی خبر تھی لیکن بہرحال مس ہو گئی کہ انہوں نے ایک اور جو ہے وہ اپنا پاور پلان لگانا شروع کر دیا ہے جو کہ پچیس میگا وارٹ کا ہوگا سولر کے اوپر ہوگا تو ظاہری سے بات ہے کہ اس وقت پاکستان میں جو انڈسٹریل یونٹ ہے اس کی بیس پر اگر آپ کوئی پروڈکٹ بناتے ہیں تو یقیناً اس کی وائیبیلٹی آؤٹ ہو جاتی ہے اس کی جو منفیکشنگ کاؤسٹ ہے وہ بہت زیادہ آتی ہے تو جن لوگوں نے کام کرنا ہے وہ کر رہے ہیں وہ اپنی پلاننگ کر رہے ہیں اور آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ لکی جو ہے اس نے اپنے جو شیرز ہیں وہ بھی بائی بیک کیے ہیں مارکٹ سے پھر یہ اپنی ایکسپینشن بھی کر رہے ہیں اور انویسٹمنٹ بھی کر رہے ہیں وہ سب سے اچھی بات ان کی یہ ہے کہ یہ جو کچھ بھی تھوڑا بہت کماتے ہیں یہ اپنے شیر ہولڈر کے ساتھ بھی جو ہے وہ شیر کرتے ہیں تو اس قسم کی کمپنیز جو ہیں اگر وہ مارکٹ میں جب دباؤ آئے اور یہ کمپنیز آپ کو اچھے ریٹ پر ملے لوگ یہ میل بھیج کر بھاگے تو وہ خریدنی چاہیے گو کے ایک چیز آپ ضرور یاد رکھئے گا کہ یہ وہ شیر ہیں جنہوں نے آپ کو رات و رات امیر نہیں بنانا اور ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہمیں شیر وہ ملیں جو جیسے ہی ہم خریدیں وہ اگلے آٹھ دس دن کے اندر جو ہے نا وہ بل لگاتر کیپ لگائے جس طرح مجھے ایک بات یاد آگئی وہ میرے ساتھ دو صحباب ساری سے باتیں کام کرتے ہیں تو مجھے ایک دوست نے جوائن کیا تو مجھے کہنے لگے کوئی ایسا شیر دس ہو کہ جڑھا نا بس اگلے نا ایک دو دن اچھ لوک لگ جائے میں نے ان سے معذرت کر لی میں نے کہا سار جی میرے پاس ایسی کوئی گدھر زنگی نہیں ہے آپ جو ہے وہ کوئی اور ایڈوائزر ڈھوڑنے کہ جو آپ کو اس طرح کے شیر جو ہے وہ بتائیں تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کاروبار ہے کاروبار میں اچھی کامپنیز کا انتخاب بہت ضروری ہے تھوڑا سلو چلیں گی لیکن آپ کو ڈبویں گی نہیں آگے چلتے ہیں اگر ہم اس کو جولائی کے مہینے میں نو پرسنٹ اگر ہم کنسیڈر کر لیں تو بڑی ہیں اچھی خبر ہے لیکن اگر ہم جو کامپنیز پاکستان سٹاک مارکٹ میں ریجسٹرڈ ہیں اگر ہم ان کی طرف دیکھیں تو ان کے حالات بہت برے ہیں تو یہ کچھ چیزیں جو ہیں یہ آپس میں میچ نہیں کر رہی ہیں یا تو پھر اس کا ایمپیکٹ جو ہے وہ ہمیں سٹاک مارکٹ میں ریجسٹرڈ کامپنیز میں بھی نظر آتا جس طرح گلیکسو سمیت ہے اس کا جو ہے وہ پروفٹ کام ہوا ہے اور اس کی وجہ سے معاملات جو ہیں وہ اس کا شیئر گرا ہے مارکٹ کے اندر ایک تو مارکٹ میں اوورال جو ہے وہ پریشر ہے دوسرا ریزلٹ اچھا نہیں تھا تو فارما سویٹیکل کے اوپر جو پریشر ہے اس کی ایک وجہ ان کے راو میٹیریل کے مسائل بھی ہیں اور پھر اس کے ساتھ ظاہری سے بات ہے کہ جو کمپنیز فورن انویسٹمنٹ کی ہیں انہوں نے اپنا پروفٹ واپس لے کر جانا ہوتا ہے جس پر کافی عرصے سے پابندی رہی تو یہ اس قسم کے جو حکومت کے اقدامات تھے اس سے یقیناً اس شعبے کو نقصان پہنچا ہے اور ابھی فی الحال مستقبل قریب میں یہ شعبہ چلتا ہوا مجھے تو نظر نہیں آرہا بس اس کے لئے اتنے کافی ہے اب چلتے ہیں مارکٹ کے طرف تیس پوائنٹ جو ہے وہ صرف مارکٹ نے نکالے ہیں بہت لو والیوم کے ساتھ جو ہے وہ معاملات آج مارکٹ کے چلے کہ وٹل میں صرف پچیس ملین کا والیوم تھا صرف پچیس ملین کا اس کے علاوہ اگر ہم نشات پاور او جی ڈی سی ڈی ایف ایمل اس طرح کے جو شیئرز ہیں اس کو دیکھیں تو دس ملین بارہ ملین آٹھ ملین اور جو کے الیکٹرک ہے دو روپے کا شیئر ہے اس میں صرف چار جو ہے وہ ہمیں ملین کا والیوم نظر آ رہا ہے تو یہ صورتحال جو ہے وہ بہرحال بری کو اس کو نہیں سمجھنا چاہیے اس کو ایز اپورچنیٹی لینا چاہیے آگے چلتے ہیں اور سرکٹ بریکر کی بات کرتے ہیں اور ساتھ میں یہ بھی سوچیں گے کہ اب پلاننگ کیا ہونے چاہیے ماشاءاللہ سے آج بھی سات کمپنیز اپر کیپ ہے دیوان فاروک موٹر ہے لال پیر ہے لال پیر پر کل بات ہو چکی تھی لور کیپ کی بات کریں تو بہرحال لور کیپ میں کچھ خاص نہیں ہے دیکھیں اس وقت اگر آپ انڈیکس کو دیکھیں گے تو انڈیکس جو ہے وہ آپ کو بتائے گا کہ جی مجھے کوئی خاص فرق نہیں پڑا مثال کے طور پر اگر ہم ڈائریکٹلی اگر ہم کینڈل کے اوپر تھوڑی دیر کے لیے چلے جائیں اور اس میں ہم دیکھیں تو یہ کینڈل آپ کو بتا رہی ہے کہ آج کے دن جو کینڈل ہے اس پہ کوئی خاص اثر نہیں پڑا اور مارکٹ جو ہے اگر ہم اس کا گزشتہ جائزہ لیں تو تقریبا تقریبا کوئی آٹھ دس بارہ سیشن سے مارکٹ جو ہے وہ سنتالیس اٹالیس سنتالیس اٹالیس انچاس اس کے درمیان جو ہے وہ گھوم رہی ہے انڈیکس جو ہے اس میں شاید آپ کو کوئی پانچ سو پندرہ سو ہزار پوائنٹس کا فرق نظر آ رہا ہو لیکن اگر آپ کچھ شیرز کا جائزہ لیں تو وہ شیرز جو ہیں وہ آپ کو واپس اپنی اسی سطح پر جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ جب مارکٹ انتالیس ہزار سے چلنا شروع ہوئی تھی تو اس جگہ پر ان شیرز کی پرائسز جو ہے وہ واپس تقریبا تقریبا پہنچ چکی ہیں اب یہاں سے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو شیرز ایسے ہیں کہ انڈیکس کو چھوڑ دیں آپ آپ اس وقت کیونکہ آج بھی اگر ہم انڈیکس کی بات کریں تو ہمارا جو بھاری بھر کم سیکٹر جو سیکٹر ہے پورا کا پورا آئل اینڈ گیس کا ایکسپلوریشن کا وہ چلا ہے اور جب یہ سیکٹر چلتا ہے تو یہ انڈیکس کو KSE 100 کو اٹھا دیتا ہے اب اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں تو آپ کو پوری کی پوری مارکٹ کے اندر کچھ نظر نہیں آ رہا کلوزنگ کے قریب جو ہے یہ آپ کو تھوڑے سے بینکس جو ہے یہ گرین ہوئے نظر آئے لیکن اس سے پہلے بینکس کے بھی حالات جو تھے وہ بلکل ہی جو تھے وہ نیگٹیویٹی کا شکار تھے پوری مارکٹ جو ہے وہ آپ کو نیگٹیو ہے صرف ایک سیکٹر جو ہے وہ چلا ہے اور آپ کو انڈیکس کے اندر صرف تیس پوائنٹ کی کمی نظر آ رہی ہے اگر ہم صرف وہ صرف انڈیکس کی بنیاد پر کام کریں گے تو پھر ہماری کسی بھی سیکٹر کے اندر بائنگ نہیں ہو سکتے اب کرنا ہم نے یہ ہے اور جو ہم تو یہی کر رہے ہیں کہ ہم شیر کو ایڈنٹیفائی کرتے ہیں اور اس میں سے بڑے ہی جو سلو شیرز ہیں جن میں ہمیں اپورچنیٹی نظر آ رہی ہے کہ وہ اپنے بوٹم پر جو ہے وہ دوبارہ سے پھر اس کے قریب قریب پہنچ چکے ہیں ان کی ہم تھوڑی تھوڑی سی اب بائنگ جو ہے وہ شروع کر چکے ہیں ایک آدھ شیر جو تھا وہ میں نے کل ریکمینڈ کیا تھا پرسوں وہ حالانگے پرسوں جو تھا وہ اس پرائس پر نہیں آیا تھا کل ہم نے دیکھا پھر کچھ آج دیکھا کچھ ایک دو شیرز ہم اور دیکھیں گے لیکن یہ ضرور ذہن میں رکھئے گا کہ چھلانگے لگانے کی طرف اگر آپ جائیں گے تو مارکٹ میں فس جائیں گے ٹریڈ کرنی ہے ضرور کیجئے لیکن لیمٹیڈ سٹاک کے اندر کریں اور لیمٹیڈ کونٹیٹی کے اندر کریں اور کوشش یہ کریں کہ بیس پچیس تیس پرسنٹ سے زیادہ کیش جو ہے یعنی کہ اگر آپ کے پاس سو روپیہ ہے تو تیس سے چالیس روپیہ سے زیادہ کہ آپ شیر مت خریدیے باقی آپ کے پاس کیش ہونا چاہیے جس کو بوقت ضرورت کہ کوئی اچھا شیر بہت اچھی پرائس پر ملے تو اس کو خرید لیں اور اگر کچھ حصے کے لیے اس کو ہولڈ کرنا پڑے کچھ چھ مہینے کے لیے تو آپ کی کپیسٹی ہو تو یہ چیز جو ہے میرا کہلہ ہے کہ اب ہمیں اڈاپٹ کرنی چاہیے آگے چلتے ہیں جی اور دیکھتے ہیں کہ صورتحال کیا ہے اس وقت مارکٹ کی کلوزنگ جو ہے وہ سنتالیس ہزار پائنٹ سو پر ہے پائنٹ سو پائنٹس مارکٹ میں سے اور نکلنے چاہیے لیٹس سی کہ وہ کب نکلتے ہیں فیلحال صورتحال مارکٹ میں ڈپریس ہی ہے والیم کی بات کریں تو آج کا والیم جو ہے یہ کل کے والیم سے بھی کم ہے ہسٹوگرام آپ دیکھیں تو کل کی نسبت چھوٹا ہے تو انٹرسٹ لوگوں کا کم ہو رہا ہے اور میں نے کل بھی یہ گزارش کی تھی کہ والیم کم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اپورچنیٹی جنوریٹ ہو رہی ہے آگے چلتے ہیں جی اور دیکھتے ہیں کہ آر ایس ای کیا کہتی ہے اور پھر جو ہے وہ ویڈیو کو اقتطاہم کی طرف لے کر جاتے ہیں آر ایس ای جو ہے وہ پہنچی ہے جی فیفٹی فور پر پچاس کے قریب جانے کو ہے یعنی کہ نیوٹرل زون جو ہے وہ اس کا شروع ہو چکا ہے اور اب ہمیں جو ہے وہ شیئرز کو ایڈنٹیفائی کر کے اپنی چھوٹی چھوٹی سی پوزیشنیں بنانی چاہیے کیونکہ کسی بھی دن جو بڑا شیئر ہے وہ چلے گا تو وہ انڈیکس کو سٹیبل کر دے گا لیکن ہمارے شیئرز جو ہیں اس میں ہم کو کسی قسم کی کوئی بڑھوتری نظر نہیں آئے گی لہٰذا اس غلط فہمی کا شکار نہیں رہنا کہ مارکٹ کا انڈیکس کھڑا ہے اپنے شیئرز کی طرف ضرور دیان دیجئے آخر میں جو ہماری انانسمنٹ ہے کہ اگر یوکی یورپ کے حوالے سے آپ کو کوئی کام ہے تو وہ آپ ضرور ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں ساتھ میں میں نے میری ہر ویڈیو کے اندر میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ دیکھئے بھرمار ہوتی ہے اگر تین دن تک آپ کو جواب جو ہے وہ نہیں ملتا تو آپ اپنا سوال جو ہے وہ دوبارہ سے لکھ کر بھیجئے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ شکایتیں کرتے پائے جا رہے ہیں ہمارے ساتھ کہ بہرحال وہ مختلف قسم کے ہے گو کہ ہم کسی قسم کی کوئی فیس بھی کسی سے چارج نہیں کر رہے تو کوشش یہ کریں کہ اگر ہم یہ سرویسز جو ہیں وہ دے رہے ہیں یا ہم کو انفرمیشن پروائیڈ کر رہے ہیں فری آف کاؤسٹ اپنا ٹائم نکال کے تو ہم یہ پروائیڈ کرتے رہیں لیکن اگر آپ اس طرح سے وہ کیا کہتے ہیں ہمیں بدزن کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر ٹھیک ہے پھر دنیا میں جو ہے وہ لوگوں نے کنسلٹنسیز بھی ہیں انفرمیشن سینٹرز بھی ہیں وہ فیس بھی چارج کرتے ہیں اور پھر بڑی خوشی سے آپ لوگ ان کو پیسے بھی دیتے ہیں تو بہرحال یہ ہمارا بھی ایکسپیرینس کو اتنا اچھا نہیں رہ رہا جس طرح سے آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ دو سال پہلے میں نے شروع کی تھی فری ٹریننگ سٹاک مارکٹ کی تو مجھو یہ آج بھی یاد ہے وہ ہمارے دوستوں لوگوں نے کہا سر جی یہ کام نہیں سیج رہے گا اور وہ یہ ان کی بات درست تھی وہ ٹھیک نہیں رہا تھا تو کوشش کیا کریں کہ اگر آپ کا کوئی مثلا جس طرح سے میں ہوں پاکستانی ہوں ملک سے باہر ہوں اگر میں کچھ تھوڑا بہت کوئی انفرمیشن دے رہا ہوں تو لیں اگر کچھ دیر صویر ہو جاتی ہے تو تھوڑا برداشت کر لیں ہم تو خود کہہ رہے ہیں کہ آپ کی طرف سے اس قدر سوالات ہوتے ہیں کہ بعض اوقات چیزیں جو ہے وہ لائن اپ نہیں رہتی اب آج صبح کی ایک بات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو پھر ہم اس کو ویڈیو کو کلوز کریں گے کہ آج صبح جو ہے وہ مجھے ایک قویری مسئول ہوئی اس میں وہ ایک صاحب تھے جنہوں نے کوئی پندرہ سو ڈالر کسی کو دے دیئے اور بغیر اتا پتا کیے اب وہ کمپنی یوکے کی تھی تو انہوں نے جب مجھے تفصیل بھیجی تو میں نے ویڈن فائیف منٹ ان کو کال بیک کر کے ان کے ساتھ تفصیل لی تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کوئیری جو ہے وہ کس قسم کی ہے مجھے لگا کہ یہ ایک ارجنٹ میٹر ہے تو میں نے اس کو آج ہی جو ہے وہ فون حالانکہ میں نے کسی بھی کو بھی فون کال نہیں کی ان کو میں نے ویڈن فائیف منٹ سو ہے وہ میں نے دیکھا مارکٹ کلوز ہو چکی تھی ان سے میں نے تفصیل سے بات کی اور ان کو جو بھی بتایا جا سکتا تھا وہ میں نے ان کو بتا دیا تو اس لیے نا تھوڑا انتظار بھی کریں اور تھوڑی سی ہوسلا فضائی بھی کر دیا کریں اگر آپ ہمیں ڈسکرج کریں گے تو پھر ہم بھی بھاگ جائیں گے تو پھر ٹھیک ہے فیسلسلہ جیسے چل رہا ہے ہمارے ہاں پھر اسی طرح سے چلتا رہے گا تو کوشش کریں کہ اگر کوئی پاکستانی جو ہے وہ کوئی کام کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس میں آپ کے پیسے بھی نہیں لگ رہے تو کوشش کریں کہ وہ بندہ وہ کام کرتا رہے اس کو اگر آپ مجبور کریں گے اوکے جی بس جیاز کیلئے سے فتنہ ہیں اللہ حافظ